میرے دوست کے ہاتھ پروگلم یہ تھی کہ اس کا جو اپنے کو فائلی سپائر اٹیک ہوا تھا تو ان کے پاس آمائے سے کسی نے مہر ماشاء اللہ انہوں نے ہمارے کو کافی اچھی طریقے سے گائیڈ کرا الحمدللہ اپنی دوائیوں کا ہمیں ریزلٹ بھی بتایا انہوں نے اچھا اتفاق ان ایسا یہ ہوا کہ میرے ساتھ بھی ایک پروگلم ہو رہی تھی جب میں یہ آیا تو میرے سر میں بہت شدید دڑتا ہے ہیڈی پروگلم ہو رہا تھا مجھے اور پیچھے میرے شالڈرز میں اور نیک میں جو نا بہت زیادہ پین تھا تو میں نے اپنا ڈسکس کرا پہلے تو پوچھنے لگے کس کا ہے میں نے اللہ نہیں میرے ساتھی ہے تو مجھے دو ڈوز دی انہوں نے ایک لگتی ایک لگتی اس طرح پانی سے تو وہ کھانے کے پوئی پانچ منٹ کے بعد مجھے الحمدللہ ایسا آفاقا ہوا گیا کہ میرے سر کا درد بھی ٹھیک ہو گیا الحمدللہ اور میرے شالڈر کے پین بھی بلکل ٹھیک ہو گیا ایسا لگ رہا ہے کہ شالڈر میں کوئی چیز بھاگ رہی ہے جیسے کوئی چیز روکی ہوئی تھی بلوکی جو گھرہ تھی اچھا اس کے بعد الحمدللہ پھر میں نے انہوں نے یہ بتایا کہ میرے سر میں بھی درد رہتا ہے اور بیٹ پیشر کا مسئلہ ہو رہا ہے مومن تو پھر انہوں نے حمدللہ مجھے جو ایک چیز دی وہ سومنے کے لیے جب میں نے اسے سوم ہے تو میری آنکھوں سے آنکھ سوانے لگے اور جو نا اس کی جو دسہ پھا رہی تھی اور اس سے میرے سر کا درد حمدللہ ٹھیک ہو گیا ایسا لگ رہا ہے اسے بلکل فریش محسوس کرنا حمدللہ تو اس میں حمدللہ کوئی بناوٹ نہیں ہے یہ بات بلکل سو فیصد صحیح ہے اور میں نے اس چیز کو ریلائز کر آیا یہاں پر آنی دواز آپ کو کوئی انگریزی دوا انجیکشن تو نہیں دیا نہیں کچھ بھی نہیں دیا بس دو ہربلسٹ کی مدیسن تینگ وجہ دیئی ہیں جڑی بوٹیاں آپ کو کھائیں جڑی بوٹیاں مجھے دیتی ہیں دو کھانے کی دیتی ہیں اور ایک جو وہ انیلر کرنے کی دیتی ہیں سومنے کے لیے تو اس سے بھی میرے ابھی آنکھ دے سکتے ہیں آپ کو میں آسو اگر ابھی آ رہے ہیں تو اس سے کافی مجھے آفاقہ محسوس کرنا دماغی طور پر کیا تبدیلی محسوس کیا ہے دماغی طور پر ایسا لگ رہا ہے جیسے میرا دماغ کسی نے جکڑا ہوا تھا بقاعدہ ایسا محسوس ہوا تھا کہ کسی نے بند کر دیا کسی چیز میں جب وہ چیز میں نے سونگی جو دکھائی ہے جو مجھے دیئے حکیم صاحب نے اس سے میرا دماغ بلکل ریلیکس ہو گیا ہلکا فیل کر رہا ہوں پوری بوڈی میری سر سے لے کے پریر تک بہت ہلکی ہوئی ہے بہت آسانی ہوئی مجھے اصل میں یہ جو بیماری ہوتی ہے کچھ روحانی معاملات بھی ہوتے ہیں تو ان معاملات کے اندر یہ جڑی بوٹیاں بڑی پور اثر ہوتی ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے ہی جنگلات میں میدانوں میں سہراؤں میں پاڑوں پہ دریاؤں پہ سمندر میں ان جڑی بوٹیوں کو پیدا کیا اور اللہ تعالی نے ہی اس میں شفا ڈالی ہے اور اللہ تعالی ہی اس جڑی بوٹی سے آپ کو ہمیں شفا سے نواز دیں میں پورا آفتہ بخار میں رہا میرے بچے بخار میں رہے میں کوئٹہ سے آیا اور یقین کریں ہم نے حرام ہے کہ کوئی ایک مینہ ڈول کوئی اور انگریزی دوائے لیے اور اللہ کی رحمت سے کل فٹ ہے ہم نے اپنے جانور جو بکری ہیں ان کو بھی ہم جڑی بوٹیاں دیتے ہیں تو یہ بھائی آئے اپنے والد صاحب کے حوالے سے کیا ہوئے آپ کے والد کو والد صاحب کو والد صاحب کے حوالے لیفٹ اینڈ پہ ہاتھ پاؤں کام کرنا پڑھ رہا ہے تو اس سب دلہ میں دوائی لینے آیا تھا آپ کے پاس دوکٹر صاحب کا کیا کہنا ہے کہ پہلی قرآن کے بعد کیا ہو رہا دوا اور آپ کو کس نے کیا کہہ کے بیجائے مجھے میرے چارچہ نہیں بیجا تھا آپ کا بتایا تھا کیا آپ سے دوائی لوں تو انشاءاللہ بہتر ہوگا کیونکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ ہوا جیسے انشاءاللہ ملے کے جا رہا ہوں امید ہے کہ سب صحیح ہو جائے ڈاکٹر فرحیم نے آپ کو کیا سمٹم بتائیے کہ جب دوا دیں گے مریض کیا فیل کرے گا پہلی دوسری ڈول بہتر فیل کرے گا آپ نے تو یہ ہی بتایا جو حصہ چل نہیں رہا وہاں پہ وہ چمک محسوس ہوگی یعنی حرارت محسوس ہوگی حرارت محسوس ہوگی حرارت محسوس ہوگی بہت بہت شکری ہے کیونکہ ہر مریض جو ہے وہ کامپریٹیو نہیں ہوتا اچھا میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں جس وقت ہم یہاں آ کے رکھیں ہیں آپ کی کلینک پہ تو سب سے پہلے میں نے اترنے کے بعد آپ کا بورٹ پڑھا آپ کا نام پڑھا آپ کی ڈگریز وغیرہ یہ سب پڑھیں اس کے بعد میں نے کافی انسپائر ہوا پھر میں اندر آیا آنے کے بعد ایک بچی کھڑی ہوئی تھی اس سے میں نے پوچھا کمپورٹر دیں آپ کا نام پوچھا آپ کا سب پوچھا میں نے کہ آپ الوپیتک تو نہیں ہیں تو بچی نے کہا نہیں الوپیتک نہیں ہومیوپیتک ہیں اور ہر بل اس نے تو میں کافی مطمئن ہوا آگے میں بیٹھی ہے آپ کی سب چیزوں کو میں ریسرچ کرنے لگا دیکھنے لگا اسی ویسے کہ میں مطمئن ہوگی ہم کسی صحیح جگہ پر ہی آئے کسی غلط جگہ پہ نہیں آئے جس جگہ پہ جو انسان ٹھگ رہا ہوتا ہے اور صحیح علاج نہیں کرتا لیکن الحمدللہ یہاں آنے کے بعد میں نے بہتر فیل کیا ہے اور یہ محسوس کیا ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں میں یہی ریکممنٹ کرنا چاہوں گا کہ جس جس کو کوئی اگر تکلیف ہے میرا م پہنچے رسائی ہو بس ہمارا مقصد یہ ہے کہ انگریزی عدویات کھاتے ہوئے قبر میں نا چلا جائیں چند دن کے علاج کرا کے جان ٹھڑائیں بیماری اچھا میں بھی اکثر اپنی ریسرٹس میں یہی سوچتا رہتا ہوں بعد اپرد اللہ اللہ نے مجھے ایک چیز لکش ہے کہ میں سوچ رہا ہوں تو میں یہی سوچتا ہوں کہ ہمارا جو اتنا بڑا سائنس ہے اس نے اتنی ترقی کری ہے لیکن اس نے بلیڈ پیشر اور شیگر کی دوائی کو مستقل ختم کرنے کی سر یہوں تو سارا فارماسیٹیکل کے گھر چلتے ہیں کڑوڑو ارگو کڑو ڈالرز کی ڈیلی دوائیں بکتی ہیں ان لوگوں نے یہاں پہ حکومت کو پکڑا ہوا ہے ساری سینٹنگ کیلئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ